بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اسلام علیکم بیس ربی الاول پندرہ سپٹمبر اور گیارہ پنجابی مہینہ اسا کی تاریخ ہے درجہ رہت آج تیس ہے بارش بنی ہوئی ہے دعا کریں بارش ہو جائے گولڈ کا ریٹ رات دو لاکھ اسی ہزار کی باؤنڈری کراس کر گیا تھا اور آج پندرہ سو روپیاں مزید بڑھنے کے بعد سونے کا ریٹ اس وقت کھڑا ہوا ہے جو سونے کا ریٹ آئے گا زیورات والوں کے لیے وہ دو لاکھ اٹھتر ہزار پیا فیٹ اولا آئے گا گولڈ کا ریٹ جو پیس ہے وہ دو لاکھ اسی ہزار دو سو سے بڑھ کر دو لاکھ اکیاسی ہزار پانچ روپے پر چلا گیا گولڈ روا جو ہے وہ دو لاکھ اسیتر ہزار سات سو پندرہ روپے رات کو تھا بڑھ کر دو لاکھ اناسی ہزار فیٹ اولا پر چلا گیا گولڈ پر گرہم تیہیزار نو سو بیس روپے بنے گا اور گولڈ اگر ہم بارہ گرام ایک سو پچاس میلی گرام زرب دیں گے اسی کو تو کیپی کے اکرےڈ نکلائے گا دو لاکھ نوے ہزار چھے سو روپے فیٹ اولا گولڈ امریکہ کے اندر نو سو چھینوے ڈالر فیٹ اولا گولڈ یو اے ای میں ہی سینتی سو پنتالیس درم کا ایک تولہ سعودی ریبیا میں چھتی سو پچپن ریال کا ایک تولہ انڈیا میں تیہاسی ہزار دو سو چھینٹھ انڈین روپیز کا ایک تولہ اور آج جو ریٹ ہے اسی کو اگر ہم کنورڈ کر کے پکسان کا ریٹ نکالتے ہیں تو ریٹ بنتا ہے دو لاکھ اناسی ہزار پیہ فیٹ اولا یعنی انہوں نے جو ریٹ نکالا ہوا ہے یہ سمجھے کے چاند بابا والا ریٹ ہے اور چاند بابا والا ریٹ کون سے ہوتا ہے ڈالر کے ساتھ کنورڈ کر کے سلور بھی دیکھتے ہیں امریکہ میں فیٹ اولا جو چاندی کی قیمت ہے وہ گیارہ شہر یا نو تین ڈالر ہے یہ تقریباً برہن تک پہنچ گئی تھی آج واپس آئی ہے گیارہ شہر یا نو تین ڈالر پر تولہ پکسان کے اندر تین ہزار پر تولہ یو اے ای کے اندر چاندی پنتالیس درم کی ایک تولہ سعودی ریبیا کے اندر چوالیس ریال کی ایک تولہ انڈیا کے اندر ہزار انڈیا روپیز کے ایک تولہ اور پکستان کے اندر اگر ہم آج گیارہ شہر یا نو تین کو دو سو اسی سے ضرب دیتے ہیں تو چاندی کا ریٹ نکلنا چاہیے تھا تین ہزار تین سو چالیس روپے لیکن کتنا ہے تین ہزار پیات تولہ یعنی تین سو چالیس روپے انہوں نے ابھی بھی ڈون رکھا ہوا ہے چاندی کا ریٹ ڈالر جو ہے وہ اوپن مارکیڈ میں جو بائنگ رکھی گئی تھی وہ دو سو اناسی روپے کی رکھی گئی ہے درم پیجاتر پی پنتالیس پیسے سعودی ریال تیرہتر پی اٹھتر پیسے انٹرنیشنل مارکیڈ میں جو آئل ہے وہ آج تھوڑا سا کام ہوا ہے اکتر اشاریہ سفر چار ڈالر کروڈ آئل ہے اور برینٹ آئل چوہتر اشاریہ سات ایک ڈالر ہے تو دوستو یہ مخصر اپ ڈیٹ آپ کو دے یہ آروں دعاوں میں یاد رکھے گا آخر میں جاتے جاتے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں ایک مرتبہ بے بہا مرتبہ درود و سلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر صحابہ اکرام پر یا رب تعالی ہمارے ملک پاکستان کے لیے خیر فرما دے یا اللہ ہمارے لیے رحم فرما دے یا اللہ جو مشکلات میں لوگ گھرے ہوئے ہیں جو مہنگائی کی وجہ سے کاروباروں میں پسکی کی وجہ سے یا اللہ سب کی مدد فرما دے سب کہہ دیں زور سے آمین سلام علیکم پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد